یہ سوال موصول ہوا ہے ہمیلے سورت سوال کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں ہے والدین سے اف تک نہ کہو اور ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وقت گزاریں تو اسی پر عمل کرتے ہوئے جب ان کے پاس بیٹھا جاتا ہے تو والدین کی بھی علم دین سے دوری کی وجہ سے کسی نہ کسی کی شکایات شروع ہو جاتی ہیں پھر جب ان کی باتوں کو پوزیٹیف میں لائے جاتا ہے تو وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں والدین یہ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہ کریں تب بھی ان کے ساتھ لپٹے رہو فلم دیکھیں تو ان کے ساتھ آنکھیں ملا کر فلمیں دیکھتے رہو یہ علماء نے کہا گا ہے ظاہر ہے کہ جب گناہ شروع کریں گے تو وہ خود والدین ہو یا کوئی علم ہو یا پیر صاحب ہو کوئی بھی ہو اگر ہنڈیٹ پرسن گناہ شروع کر دیا اس نے مثلا غیبت شروع کر دی تو آگے بھی شئے ہونا ہی ہے یہ ماں باپ کے تعلق سے شاید یہی وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ واقعی علم کی کمی کی وجہ سے غیبت تو بہت ہو رہی ہے کیا عوام کیا خواست بچتے نہیں ایک دوسرے کی وہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے بڑاس نکل رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ ماں بیٹی کو نہیں بخشتی بیٹی ماں کو نہیں چھوڑتی باپ بیٹے کی دعائی دے رہا ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کی اس پر لگے ہوتے تو اللہ پاہم کو توفیق دے زمان کا کفل مدینہ لگ جائے نا بہت فرق پڑ جائے گا بہت بہتری آجائے گا یہ نہیں لگتا یہ بے لغام ہے اور یہ ناک کی سیدھ میں جا رہی ہے اور مارتی ہٹاتی گراتی بچارتی اکھارتی یہاں کے بڑی چلی آتی ہے اور ناجہ نے کتنے کنا لے کر پلٹتی ہے یوں اگر خدا نہ خاصہ ماں باپ واقعی غیبت کر رہے ہیں اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ یہ سمجھا رہی ہے یہ ہو گئی بتری ہے ظاہر غیبت تو سننا بھی گناہ ہے نا تو گناہ سے کسی بھی انداز سے سرک جائے اگر ان کو سمجھا نہیں سکتا تو واقعی اگر ماں باپ ایجیڈ ہو نا بیٹے کا کردار جو ہوتا ہے نا ابھی چلو دینی ماحول میں آیا کچھ سمجھ پڑی ہے لیکن اس سے پہلے کا جو کردار تھا ان کی چھاپ الٹی پڑی ہوتی ہے یا ابھی جو ماحول میں دینی ماحول میں آگئے بعض مسئلے تو اس کو پتا چل گئے غیبت وغیرہ کے چلو لیکن دیگر اخلاقی معاملات جو ہے نا یہ بڑے کم سور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ماں باپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی اب یہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ گھر میں بھی بندہ جو ہے نا اپنا ماحول حصہ رکھے کہ ماں باپ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کو مسئلے پوچھیں اور آپ بولو کہ میں دولی فضل سنت سے معلوم کر کے بتا دوں گا مفتی نہیں بن جا نا سمجھنا پڑتی ہو تو لیکن یہ کہ ایسا ہو تو مزہ آئے گا الحمدللہ میں تہدی سے نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں میری ماں کبھی کبھی اسے پوچھی ہے کہ میرے مو سے یہ نکل گیا یہ فلان بات ہے یہ کیا ہے کفر تو نہیں یہ گئی اس طرح اور آخری جو میرا جس دن میری ماں کی وفات ہوئی وہاں ہوش و حواس میں تھی بیٹھی بھی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی آخری رات ہے تو میں نے ماں کے ہاتھ جب چومنے کی کوشش کی نا مگر نہیں میں تیرے ہاتھ چومنگی یا پتا نہیں خود ہی میرا ہاتھ بگڑ لیا اور چومنے لگی مجھے محبت بہت کرتی تھی میں ان دنوں نور مسید کا امام تھا ہمارا یہ ماہول نہیں تھا کہ مولانا بن گیا تو کسی کام کا نہ رہا یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی بننی بھی نہیں تھی اس وقت داڑی رکھے یا مذہبی راہ اختیار کر رہا تو محبت بڑا مسئلہ کر دیتے تھے اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے اللہ کی رحمت سے لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کا ماہول یہ نہیں تھا مجھ سے محبت کی جاتی تھی تو میری ماں نے یا تو خودہات پگڑ لیا میں نے تو بھارا لیا کہ شاید خود ہی ہاتھ پگڑ لیا میں نے کہا میں ماں نماز کے لئے جا رہا ہوں تو ہاتھ پگڑ لیا چومنے لئے رہا میں نے کہا ماں یہ کہا میں تمہارا ہاتھ چوموں گا میں نے ماں کے ہاتھ چوم ہے نہیں میں تمہارا ہاتھ چوم گی اب مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی اشارہ اشارہ میں آخری مطلب رخصت ہو رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں پتا تھا خیر یہ ہو گیا اور اب پھر جو ہونا تو ہوا اشارہ کی نماز کے بعد جو میرات تھی تو ہمارے ہاں ان دنوں نور مسجد میں افتاوار اجتماع ہوتا تھا ایک انجومن تھی ہماری مرکزی انجومن شاہد تھی اسلام تو اس کے تحت افتاوار اجتماع ہوتا تھا اس میں مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا یہ سوال ہواب ہوتے تھے تو میں اس میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا اور اس میں بس مجھے بلاوا آیا پھر یہ کہ پھر دوبارہ آیا بلاوا گھر کا پہلی بار تو میں سمجھا پتا نہیں کچھ تو جاتا ہوں ابھی تو کر کے پھر مجھے ایک دم کھٹکا ہوا کہ ہونا وہ ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے کیونکہ اتبار کو خراب ہو چکی تھی طبیعت اچانک تو اب جو میرات آئی تھی تو اس طرح میں گیا اور میری ماں کی زبان بند ہو چکی تھی بین نے بتا ہے کلمہ پڑھا استقفار پڑھا ہے زمزم شریف پیا ہے وغیرہ پھر اسی حالت میں وہ موت کے جھٹکے جاری تھے میں یاسنچری پڑھی میں نے پڑھی نہیں جاری تھی مجھ سے مہ جا رہی تھی کیفیت ایک تاہم میں نے جیسے بن پڑا یاسنچری پڑھی اور ماں نے دم توڑ دیا اللہ گغری کے رحمت فرمائے بے حساب مغفرت کریں یہ میں عرض کرنے لگے میں تہدی سے نعمت کیلئے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بنائے گھر میں کہ آپ کے گھر کے افراد جو انہاں اور نفرت کریں آپ سے خار بازی ہو یہ چھل چپ کر کتنی بار بڑھوں آج اس طریقیوں نہیں کی جلدی کھانا گرم کرو اتنی دیر لگا دی یہ کرو گے تو نفرتوں کی دیوار جو ہے نا یہ مٹی ہوتی چلی جائے گی ماں باپ بھائی بین سب کے سامنے آجزی اختیار کریں گے نا نرمی پیار محبت شفقت آپ کو سب آنکھوں پر بٹھائیں گے سر کا تاج بنائیں گے ورنہ پاؤں کی یوتی بھی نہیں بنائیں گے یہ ہی ٹھوکرا دیں گے اس لئے وہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی لیا جس کی کشتی ہو محمد کے نگہ بانی ہے تو میری ماں نے میرے دل پر محبت کے نقش شروع اب بھی میں رنجیدہ ہو رہا ہوں محبت تذکرہ ہو رہا ہوں ایک دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے جیسے کہ جی چاہتا ہے نہیں محبت کرتی تھی اور میں بھی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے اب یہ تجدید ہے حضن کی صورت تو اس کو کہیں نہ کہیں بہرحال قصدن تو اسا ہوا نہیں ہے میں نے تو ماں کا ذکر خیر کیا ہے اور یہ آدمی کرتا ہے تو کبھی ایسی کیفیت ماں کی محبت میں ہوتی ہے تجدید حضن مانے غم تازہ ہونا تو جان بوجھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کا غم تازہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ظاہر نہ یہ نیت تھی نہ مجھے یوں لگا کہ یہ غم تازہ ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ محبت غم بھی کیا کہیں محبت اب تو اس واقعے کوئی دعوت اسلامی کوئی فورٹی تھری یرز ہے نا چال ہوئے نا تو اس سے بھی پہلے کا کہ میری معافہ ہو دیئے اس کو پتہ نہیں سن بھی بھولی گئے ہوں میں کافی ٹائم ہو گیا نا تو اس میں پھر غم جو ہے عام طور پر ختم ہو جاتا ہے لیکن محبت رہ جاتی ہے اور ہنی بھی چاہیے اس کے بغر تو گزارا بھی نہیں کہ محبت یہ محبت دل سے نکل جائے تو پھر بندہ کس کام کا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد